ذکریہ تیسرا باب اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشو خداون کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے اور شیطان اس کے داہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے اور خداون نے شیطان سے کہا اے شیطان خداون تجھے ملامت کرے ہاں وہ خداون جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے کیا یہ وہ لکتی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے اور یشو میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا اس کے میلے کپڑے اتار دو اور اس سے کہا دیکھو میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا اور اس نے کہا کہ اس کے سیر پر صاف امامہ رکھو تب انہوں نے اس کے سیر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی اور خداون کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا اور خداون کے فرشتہ نے یشو سے تاقید کر کے کہا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا اب اے یشو سردار کہن سن تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمہ ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاہ کو لانے والا ہوں کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشو کے سامنے رکھا ہے دیکھ اس پر سات آنکھیں ہیں دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا رب الافواج فرماتا ہے اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا موسیقی